السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان عزیز کیا حال ہیں آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیر خیریت سے ہونگے آج ہم واجد استاد کے ساتھ بیٹھے ہیں جی اور جو کہ خوراک تیار کر رہے ہیں محتدل منزاج تیتروں کے لئے تو ان سے ہم نے فرمائش کی تھی کہ برائی کرم ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں اس کے بارے میں کہ وہ اپنے تیتروں کے لئے کیسی خوراک استعمال کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں تو ابھی پتہ کرتے ہیں واجد استاد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھئی یہ اس طرح نسخہ ہے کہ آپ جو ہے گھر میں آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں اور بہت آسان سا نسخہ ہے اتنا قیمتی بھی نہیں ہے اور اتنا جو ہے تیتروں اس کے ساتھ ماشاءاللہ بہت صحت مند بھی ہو جاتے ہیں اور یہ محتدل نسخہ ہے تو یہ آدھا کلو ہم بادام دے رہے ہیں یہ کم از کم دو تیتروں کے لئے ہم خوراک بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد آدھا کلو بادام کے بعد یہ جوارش شاہی ہے یہ ہمارا درسوابی میں جو ہے ہمارا اندو حکیم صاحب ہے گنگا ویشن ان کے پاس وہ خود بنانے والے لوگ ہیں تو یہ ان کا جو ہے اب میٹ کیا ہوا ہے یہ کچھ سامان جو ہے ہم نے ابھی تیار کیا ہوا ہے لیکن یہ ابھی جو ہے پراسس میں ہے یہ بادام ہے اور اس میں تھوڑا سا جو ہے مسلس افید وغیرہ ہم نے ڈالے ہوا ہے اس کے بعد جو ہے نمبر ہے گو زبان امبری تو یہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست طاقتورٹ ٹائپ کا نسخہ ہے اور یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں ان کو گرینٹ کر کے ان کو جو ہے کوٹ کے ساتھ میں جو ہے اس میں مسلس افید ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے سفید مرش سفید کالی مرش ہے یہ ایک تھوڑا میں اس میں ڈالتے ہیں یہ مقدار کی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بھئی یہ مقدار کی بات ہوتی ہے ایسا نہیں کہ میں اس میں یہ ہے اور آپ میں ساڑا اس میں ساڑا ڈال ہو گئی نہیں یہ مقدار کی بات ہے ایک تھوڑا اور ایک تھوڑا ایک تھوڑا مسلس افید ایک تھوڑا جو ہے سفید مرش اس کے بعد توڑا ساڑا آپ تو ڈوڑا کو جانتے ہوں گے یہ افین کی جو ہے جس سے پیدا ہوتی ہے یہ اس کو ہم ڈوڑا بولتے ہیں پشتوں میں یہ اس کا جو ہے میرے خال میں پھوپائے اس کو جو ہے بولتے ہیں انگلش میں اور یہی چیزیں اچھو اس کے بعد جو ہے ایک تھوڑا ہم اس میں سوڑا دیں سوڑا بہت ہی زبردست آدمے کیلئے بہت ہی طاقتلہ چیزیں اور اس سے تیترو کو جو ہے بلکت جو ہے اس کی کوئی سائی ڈفیڈ بھی نہیں ہے بہت کامیاب چیزیں اس کے بعد جو ہے یہ مستقی رومی ایک تھوڑا ہے اور یہ ہم مقدار کے ساپ سے ڈالیں گے آج کل بہت کافی مہنگ ہو گئی ہیں انڈیا سے آ رہا ہے ہر چیز مہنگ ہو گئی ماشاءاللہ تو یہ اس میں یہ ہم کوئی تقریباً آدھا تھولا ڈالیں گے اس کے بعد جو ہے یہ گلاب کے سکے پھول ہے تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے بہت ہی آر انسان کے لئے بھی ٹھیک ہے جانوں کے لئے بھی پرندوں کے لئے سب کے لئے یہ بہت موجود چیز ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس کم از کم چالیس چاندی ورک پڑھ ہوئے ہیں تو چالیس چاندی ورک جو ہے یہ جو ہے نسر کو متعدل کرنے کے لئے بہت ہی زبردست چیز ہے اور یہ اس کے بعد ہمارے پاس پڑھ ہوئے ہیں شنگرف تو شنگرف یہ بھی ہندو حکیم صاحب نے بنایا ہوئے ہیں بہت ہی کامیاب ہے اور یہ ہم اس میں جو ہے کم از کم جو ہے ایک رتی سے زیادہ ہم نہیں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس میں یہ چار مغز ہے یہ ایک پاؤ ہے تو ہم یہ سب میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہم دو تیتروں کے لئے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ کلونجی ہے ماشاءاللہ افضانِ صحت اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات کے مطابق بغیر مہت کی اچھی شفاہ اس میں موجود ہے تو یہ ہم کم از کم اس میں تو تولہ یہ لازمی ڈالتے ہیں اس کے بعد جو ہیں جو دنیا کا سب سے تاپ سٹی رائڈز ہیں اور جو صحت میں بنانے کے لئے بہت ہی زبردست دردوں کو ختم کرنے لئے اور بھوک بڑھانے کے لئے لونگ ہے تو لونگ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ ایک دس دانے ملاتے اس سے زیادہ نہیں ملاتے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہیں یہ اجوائن ہے اجوائن ہم جو ہیں کم از کم ایک تولہ اس سے کم بھی استعمال کر دیتے ہیں باست ہے تو یہ حازمے کے لئے اور اس کے پیٹ در کے لئے بخار کے لئے یہ بہت ہی نایاب قسم کی چیز ہے بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر کا بہت بڑا کرشمہ ہے اس میں اس کے بعد جناب اس میں یہ انار پوست ہے یہ انار کا چھلکہ ہے اور یہ قابلی انار ہے سرخ انار نہیں ہے یہ قابلی انار ہے یہ زرد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زرد ہے تو اس کے جو ہیں حازمے کے لئے اور اس کے غلق اخراج کے لئے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے بہت ہی اور اس میں جو ہے یہ قدرت ہی انٹی بیٹک ہے زخم اور غیرے کے لئے جو ہے بھی یہ زبردست ہے اچھا اس کے بعد جناب یہ تو سبز الائچ یہ تو یہ متدل کرنے کے لئے انہوں سے کو ڈھڑنا کرنے کے لئے تو اس میں ما شاء اللہ کوئی گرم چیز اتنی کوئی ہے ہی نہیں تو اس کو ہم متدل بنا رہا ہے کیونکہ متدل اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ جو ہیں ہم اور چیزیں بھی مکس کرتے ہیں یہ گون کتی رہا ہے تو اس میں کم از کم دس پندرہ دانیں ہم ڈال دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو یہ بھی ہم اس کو گرنر کرتے ہیں بہت ہی ٹنڈے چیز ہے اور اس کو متدل کرنے کے لئے بہت ہی نایاب چیز ہے بہت ہی زبرد اس کے بعد جناب یہ ہے تبشیر تو یہ کم از کم جو ہے ہم اس میں کم از کم جو ہے یہ ہم ایک تولہ لازمی ڈالتے ہیں کیونکہ نسخہ جو ہے تیز ہو جاتا ہے تو اس کے لئے یہ کنٹرول کرنے کے لئے تبشیر سے اچھی چیز ہے ہی نہیں اس کے بعد جناب اس میں ہم کم از کم ایک چیز جو ہے یہ پستہ قابلی پستہ ہے اور یہ بغیر نمک کے نمک نہیں ڈالنا کیونکہ نمک کے بعد جو ہے ہاں انسان اور جو ہے جانو پرندوں کے لئے بہت ہی نقصان دے ہیں تو یہ بغیر نمک کا ہے اور قابلی پستہ ہے تو یہ بہت ہم کم از کم پچاس سے سو دانے سو سے ڈر سو دانے دو تھی ترو کے لئے ڈالتے ہیں تو یہ آپ جو ہے اس کو خمیرے کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں اور خمیرے کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے خمیرے کو پھر خوش کر کے اس کو ہم پوڈر کی شکل دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا آٹھا اور اس میں جو ہے دیسی گی دو چمچ طوے پر ڈال کے اس کو تھوڑا سا سرخ کر کے اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈال دیتے ہیں جو گرینڈ کی ہوئے پھر اس کی جو ہے گرینڈ کی شکل مثال کے طور پیسرم بن جاتی ہے تو اس میں ایک دو چیزیں ابھی کھانے ہیں اس میں جو ہے اگر آپ نے تیز کرنا ہو اس نوسے کو آپ کہیں کہ بھئی طاقتور نوسہ اور تیتر کو یہ بھئی ہم تو تیتر کی جان بنانے کے یہ بن استعمال کریں لیکن آپ کہہے ہیں کہ میرا تیتر جو ہے کمزور ہے اور تیتر جو ہے گرم مزاج ہے تو ہم اس میں اس کے لئے پھر ایک آخروٹ شامل کر دیتے ہیں ساتھ میں توڑا سا دورتی زافران استعمال کر دیتے ہیں ساتھ میں چل غوزے استعمال کر دیتے ہیں کم از کم سو پیس اور اس کے بعد اس میں کم از کم پچاس پیس کاجری استعمال کر دیتے ہیں اسی نوسے کے ساتھ تو ماشاءاللہ وہ نوسہ بہت تھیز ہو جاتا ہے اور بہت یہ حازمدار قسم کی چیز ہے یہ آٹھے میں بھی وہاں بنا سکتے ہیں اور آپ نٹ بیٹھ دے سکتے ہیں خمیرے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں لیکن خمیرے کو ہم نے جب سکا دیا تو اس کو دوپے نہیں سکانا بلکت دوپے نہیں سکانا یہ چیز پھر ہم جو ہے ہم نے یہ اس میں آٹھا ڈال کے یہ چیز بنا دیا تو یہ جو ہے آپ دیکھتے ہو تو اس کا رنگ توڑا سا گلابی ٹائپ کا ہے اس میں کیونکہ اس میں شنگرف ڈالا ہویا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جنگ اور مید یہ پادام کی وجہ سے اور جو ہے پیستے کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست چیز بن گئی ہے اس میں آپ جب آپ تیتر کو دے تو رات کو دے دیا کریں تو رات کو جب آپ اسے دو چمچ وہ کھاتا ہے ایک چمچ کھاتا ہے تو اس میں جو ہے آپ نے اس کے لیے تھوڑا سا ایک چمچ دودھ یا بلائی مالائی قسم کی چیز یا جو ہے مکہن ہو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے اس کے گولیاں بنا کے اس کو دے کم از کم دس پندرہ گولیاں سے زیادہ نہیں دینا اب اس کا توڑ کے تو توڑا اس کا یہ ہے کہ مولی کے جو ہے بہت کچھے قسم کے پتھے جو ہوتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹے اس کو باریک پیس کے وہ ڈالے گے دوسرا یہ کہ ہفتے میں آپ نے اس کو کم از کم تین انار کے دانے تین انار کے دانے قابلی وہ جو تازہ ہے وہ جو ہے دوپ میں جو ہے اس کو گھرم کر کے وہ ساتھ میں کلا دیں یہ ان کے توڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا ہفتے میں دو دفعہ آپ نے لازمی دو چمچے دودھ دو چمچہ پانی وہ دودھ کی لسیب بنا کر آپ نے کم از کم ہفتے میں دو دن اس کو دینا ہے اور کم از کم دس دن بعد لازمی اس کو مٹھی دینا ہے تو انشاءاللہ تی طرح آپ کا بہت ہی چمکدار بہت ہی پرتیلہ بہت ہی نایاب قسم کھو جائے گا آپ کہیں گے کہ ہاں اس کے پر واقعی آپ کو کہیں گے کہ بھئی چمک لگا رہا ہے وہ ایک قسم شائننگ کرے گا آپ کہیں گے کہ بالکل اس پر کسی نے جو ہے وانش کر دیا اس طرح جو ہے انشاءاللہ بن جائے گا سیت بھی اس کے بن جائے گا وہ مستی بھی پکڑے گا لیکن مستی کے لیے ہم جو ہیں ابھی اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی اس کو اس میں ہم نے پھر اخروڈ ڈاننا ہے ایک دانا اور کاجو ڈاننا ہے چلوازہ ڈاننا ہے تو میں نے آپ کو مقدار بتا دی اب اس کو اپنے گرم کرنا ہو تو یہ چیزیں ہیں ساری اس میں ملش بھی تھنڈا ہے ٹھیک ہے گون خطیرہ بھی تھنڈا ہے تبشیر بھی تھنڈا ہے سبز علیش بھی تھنڈا ہے انارپوس بھی تھنڈا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے اس میں کافی چیزیں تھنڈی ہیں اور اس میں جو ہے یہ چار مربوں کا جو ہے جوارش شاہی ہے تو یہ بھی تھنڈا ہے اور جو ہے ساتھ میں سوہ بھی ہے یہ بھی تھنڈا ہے تو یہ بہت ہی زبردست چیز بنی ہوئی ہے لیکن اس کا جو ہے متدل نسخہ ہے یہ نہ بہت گرم نہ بہت تھنڈا اس میں تیتر میں صرف یہ چاندیور سارا تھنڈا ہے تو اس میں جو ہے تیتر کی جان بن جائیں گے انشاءاللہ اور آپ بھی کہیں کہ بھئی واقعی تیتر بن گی اور تیتر کو جو ہے ان دنوں میں بنانا پڑتا ہے اگر نہیں بنا تو پھر جو ہے آپ کو سیزن میں کام نہیں کرے گا آپ اس کو پھر جو گمائیں گے پھرائیں گے اور اس کو ٹھوڑا دیں گے تو وہ انشاءاللہ اور طالعہ اسے ماشاءاللہ اسے تیتر نکلائے گا ابھی اس دفعہ ہم نے دو تین تیتر تیار کی تھے اس دفعہ ہم نے پشاور میں اس میں ہمارے تیتر نے جو ہے آل پاکستان دو سو باسٹھ واس میں تیسری نمبر پر آیا تھا آہ دوسرے نمبر پرایا تھا اور دوسرے دوسری دفعہ پھر اسی تیتر نے اور ماشاءاللہ اس نے جو ہے پھر 就 ہے ہے پاکستان شکریہ میں اس نے جو ہے دوسرے نام اٹھا ہے تو اس طرح ہے کہ یہ تیتر جو ہے یہ بہت محنت مانگنا پڑتے ہیں اور یہ بغیر محنت کے ہوا ہی نہیں سکتی اب یہ جو ہے یہ نوس ہے جو ہے یہ بادشاہ تیتر کے لیے پشتر اٹوپی صحابی کا جو ہے تیتر عبداللہ بھائی کا تو اس کے لیے یہ تیار ہوا ہوا ہے اور ساتھ میں جو ہے اسد بادشاہ کے لیے بھی یہ دو تیتروں کا خوراک بنا تھا دو تیتروں میں ایک تیتر جو ہے بادشاہ تیتر ہے اور ایک جو ہے ہماری علاقے کے چیمپئن تیتر ہے وہ اسد کا اسد بادشاہ کا تیتر ہے تو بہت ہی زبردست تیتر ہے وہ بھی تو اس کے لیے ہم نے بنایا تھا انشاءاللہ وہ بھی جو ہے اس دفعہ بھی چلے پچھلے بھی دفعہ بھی چلا گیا تو وہ بھی کم از کم اس دفعہ جو ہے ہمارے پاس کوئی تقریباً دو سو باون دو سو تیپن تک وہ تیتر چلے گیا تو تو ما شاءاللہ یہ ہمارے درجو جتنے بھی شاگرد ہیں وہ سارے جو ہے بہت تابع دار قسم کے لوگ ہیں اور بہت عزت والے لوگ ہیں بہت عزت دینے والے لوگ ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی ٹھپس دیں گے ساتھ ساتھ میں ٹھیک ہے جی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ استاد کا دوستانو عزیز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لے گئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز اور کمنٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے